اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے حوالے سے بی سی سی اے کے سیکری اور ایشن کرکٹ کونٹسل کے صدر جائشا کی جانب سے دیئے گئے بیان کے بعد اپنا اجلاس طلب کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے تھنک ٹنک نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے ایک اور کیا جا رہا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آتی ایشیا کپ دو ہزار تائیس کھیلنے کے لیے جو کہ اگلے سال ستمبر میں کھیلا جائے گا اور ونڈے فارم ایٹ کا ہوگا اور یہ پاکستان کو میز دوسری بار ایشیا کپ کی میزبانی دی گئی ہے اسے پہلے پاکستان نے صرف ایک بار دو ہزار آٹھ میں ایشیا کپ کی میزبانی کی تھی لیکن اب بھارتی بورٹ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان کا ایشیا کپ میں پاکستان میں ایشیا کپ کا جو انقاد ہے وہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ نے بھی اب جیسے کو تیسا کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے سخت رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے تھنگ ٹینک اس حوالے سے غور کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایشین کرکٹ کانسل سے ہی نکل جائے گا کیونکہ جب ایشین کرکٹ کانسل پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی تو پھر اس کانسل میں رہنے کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ذرائقہ یہی کہنا ہے ان کی جانب سے یہ اس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایشن کرکٹ کونسل سے ایک بار بات کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ایشن کرکٹ کونسل کا بنیادی کام تمام رکن ممالک کے تحفظات یا ان کو دور کرنا یا ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے لیکن بی سی سی ای کے سیکری جو کہ ایشن کرکٹ کونسل کے صدر بھی ہیں جیشاہ انہوں نے بغیر اجلاس طلب کیے اپنے طور پر بیان جاری کر دیا ہے جو کہ سراسر غلط ہے اس کے وہ مجاز ہی نہیں ہیں اجلاس کے بغیر یعنی کہ ایشن کرکٹ کونسل کے اجلاس کے بغیر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے یہ اعلان نہیں کر سکتے تھے بطور بی سی سے ایک پریگ ہو کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں لیکن اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت ردیعمل دینے کا فیصلہ کیا ہے اور میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ سخت ردیعمل یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کسی بھی چیز پر کسی بھی وینیو پر یا کسی بھی ٹورنامیٹ میں بھارت سے کھیلنے سے انکار کرے اور یہی صورتحال جو ہے بھارت کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر سکتی ہے اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں کوئی بڑا فیدہ نہیں ہوتا اسے بھارت اپنا فیدہ اٹھا رہا ہے ایشن کرکٹ کونسل اپنا فیدہ اٹھا رہی ہے ایسی سی اپنا فیدہ اٹھا رہی ہے لیکن پاکستان کو ہر جگہ کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار تائیس کا اگر اس کے حوالے سے کانون یا پرمیشن دیتا ہے یا کی گنجائش موجود ہے تو پاکستان کو لازمی طور پر احتیاج کرنا چاہیے ایسی سی کے سامنے بھی اور ایشن کرکٹ کونسل کے سامنے بھی اور ان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کرنا چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسی سی کا ایونٹ ہے پاکستان کو لازمی کھیلنا پڑے گا تو بہت ساری ایسی مسالیں موجود ہیں دوہزار تین کا ورلڈ کپ جب اسٹرلیا نے زمبابوی میں کھیلنے سے انکار کیا تھا انیس سن چینوے کا ورلڈ کپ جب سری لنکا میں حالات اچھے نہیں تھے انگلینڈ نے نیوزیلینڈ نے اسٹرلیا نے وہاں پر کرکٹ میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو واک آور ملیا تھا ٹھیک ہے پاکستان واک آور دے دے لیکن اگر پاکستان نے اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے اور حریف جو ٹیم ہے ان کو دکھانا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت بڑا فیصلہ لینا ہوگا اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے محض افوا آتی ہے یا ایک دھنکی ہی آتی ہے یہ حقیقت میں اس پر کام ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں رمیز راجہ نے جس طرح انگلینڈ کو نیوزیلینڈ کو مجبور کیا تھا جو کہ پاکستان آ کر یہاں سے واپس گئے تھے بغیر میچ کھیلے اور انگلینڈ نے دو ہزار کس میں پاکستان میں دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے سے انکار کیا تھا اور جس طرح کا ردعمل چیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ نے دیا تھا اس کے بعد دونوں ممالک پاکستان آنے پر راضی ہوئے اور ہاری ہی میں انگلینڈ نے یہاں پر سال ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کھیلنے کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے بعد دوبارہ پاکستان آ رہی ہے تو میرے خیال میں اگر اس طرح کا سخت ردعمل دیا جائے گا تب ہی بی سی سی ای اس حوالے سے دیکھے گا اور سوچے گا کیونکہ اسے جو ایسے سی اپنے مفادات کے لیے اپنا جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے ایون کے کئی بار ایسے ہوا دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں ہوا دو ہزار پندنا کے ورلڈ کپ میں ہوا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ قانون کے مطابق نہیں بن رہا تھا لیکن اس کے باوجود زبردستی پاکستان اور انڈیا کے میچ رکھا گیا تاکہ ایسے سی کو اسے زیادہ سے زیادہ ریوینیو ملے اور یہی صورتحال ایشن کرکر کانسل کی ہوتی ہے ان کو بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ سے بہت بڑا ریوینیو حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو پاکستان کے مطالبات نہیں مانے جاتے جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان ٹیم کو کھیلنے کا قہد دیا جاتا ہے لیکن جہاں پاکستان کی ضرورت مفادات ہوتے ہیں پاکستان کو فائدہ ملنا ہوتا ہے وہاں پر ایسا نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کرکر بورڈ نے اگر اس حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً یہ درست فیصلہ ہوگا اور امید ہے کہ ایدہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پاکستان کرکر بورڈ واسطے دور پر اپنی حکمت حملی بنائے گا اور ایشن کرکٹ کانسل کے جو دیگر رکون ممالک ہیں بنگلہ دیش ہے افغانستان ہے سری لنکا ہے ان کو بھی اس حوالے سے آواز اٹھانے چاہیے کیونکہ یہ تمام رکون ممالک ہیں ایشن کرکٹ کانسل کے اگر ایک ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر دیگر کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشن کرکٹ کانسل نے جب فیصلہ کیا تھا سری لنکا میں جب کرونا کے حالات تھے اور دوسرے مسائل تھے اس کے باوجود پاکستان نے وہاں پر کھیلنے سے منع نہیں کیا تھا ایون کے وہاں پر جب سخت حالات تھے تب ہی پاکستان ٹیم وہاں جاتی تھی تو جب ہم مشکل حالات میں دوسروں کے کام آ سکتے ہیں اور دوہزار بارہ میں جو سریز ہوئی تھی وہ پاکستان کی ہوم سریز تھی لیکن اس وقت کے چیئرمنٹ زکاہ شرف نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس ہر چھرت پر پاکستان نے اپنی ہوم سریز انڈیا میں جا کر کھیلی تھی کہ پاکستان کے جو اگلی بھی سریز ہوگی انڈیا ٹیم بھی پاکستان کٹوور کرے گی لیکن اس کے بعد منع کر دیا گیا اس طرح نجم نجم شٹی نے ان کے ساتھ بگ تھری کے موقع پر معاہدہ کیا آٹھ سریز کا معاہدہ ہوا لیکن بعد میں بھارت اپنے معاہدے سے مکر گیا اور پاکستان کے ساتھ ایک بھی بہمی سریز نہیں کھیلی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو میز ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر رہے ہیں جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے پاکستان کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں پاکستان کے ساتھ آگے چلنے کی باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں پاکستان کا اکیلے کا مفاد ہوتا ہے وہاں پر یہ ممالک یا بورڈ یا ایشن کرکٹ کانسل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس سوالے سے یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے دو تین دائیوں سے چل رہا ہے اور اب یہ سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑا اقدام اٹھانا لازمی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ آج کی دوسری بڑی سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ میس بول حق جو کہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے کھلاریوں کی فٹنس کے والے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اور وقار یونس بار بار پاکستان ٹیم کی کوچنگ سے اس لیے الگ کیے جاتے ہیں کہ ہم زیادہ سختی کرتے ہیں کھلاریوں کی فٹنس کے اوپر اور ہم کام کراتے تھے ان کے اوپر جس کی وجہ سے کچھ کھلاری ہمیں ناپسند کرتے تھے یا شکایتیں ہوتی نہیں جس کی وجہ سے ہمیں سائیڈ لائن کیا جاتا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ موجودہ کھلاریوں کو دیکھیں ہمارے دور میں کیا ان کی فٹنس لیول تھا اور اب کیا ہے اب تو کھلاریوں کے پیٹ بھی بہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فٹنس پر کام نہیں کر رہے اور جب بھی آپ کھلاریوں کے اوپر فٹنس کا کام چھوڑتے ہیں تو وہاں پر ان کی جانب سے اس حوالے سے قدریں اتنی زیادہ سختی نہیں کی جاتی سہل پسندی سے کام لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کھلاریوں کی فٹنس جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ مس بولک کا یہ بھی کہنا تھا کہ گدشتہ ایک سال سے کھلاریوں کا فٹنس تسٹ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے جو کھلاری ہیں وہ بھی ذرا ریلکس ہو گئے ہیں اور میرے خیال میں یہ صحیح بھی ہے مس بولک نے ایک بڑا ڈیسیشن لیا تھا کہ جو فٹ کھلاری ہوں گے وہی کھیلیں گے اور شرجیل خان کو صرف اسی لیے نہیں کھلائے جا رہا تھا کہ وہ فیلڈ میں یعنی فیلڈنگ کے دوران زیادہ چست نہیں تھے تو یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی لیکن اب جو ہے وہ چیزیں جو ہے آستہ آستہ ختم ہو رہی ہیں اور پی سی بھی کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے اپنا جو کلچر تھا اس کو پروان چڑھا ہے اور کھلاریوں کی فٹنس کے حوالے سے مزید کام کرے اور امید ہے کہ پاکستان کے کھلاری آئندہ بھی فٹنس کا خیال رکھیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے فٹنس ٹیسٹ لازمی دے لے گا تاکہ کھلاریوں کی فٹنس کی جانچ کی جائے سکے اور اس کے حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماہ سوائے چند ہے کھلاریوں کے جن میں بابا رازم اور عزوان ہیں ان کی رننگ بٹوین دا وکٹ تو شاندار ہے لیکن کچھ اور کھلاری ہیں جن کی فٹنس کا مسئلہ ہے وہ وکٹوں کے درمیان بھی تیزی سے رنز نہیں بنا پا رہے ایون کہ اب افتقار احمد کو دیکھ لیں یا شان مسود کو دیکھ لیں وہ اس طرح اس تیزی سے رنز نہیں بناتے جتنا کہ بنانا چاہیے تھے اور یہ پاکستان کے ہیڈ کوچ سکلین مشتاہ کو کپتان کو اور ٹیم منجمنٹ سمیت پاکستان کے کٹ بورڈ کو لازمی طور پر اس حوالے سے غور اور فکر کرنا چاہیے